اسلام آباد کی بہت ہی پرائیم لوگیشن پر موجود ایک ایسا ہاؤسنگ پروڈیکٹ جس میں مجودہ دور کی محفوظ اور منافع باقش سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے این نو سیز پی اپروف ہے اس کی اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو مین اکسٹریس ہے وہ کون سے ہی ہیں ریزیڈنشل پرپس کے لیے یہ کن لوگوں کے لیے بینیفیشل ہوگی یہ ڈسکس کروں گا اور اس میں یہاں پہ کون سے پروڈیکٹ لاؤنچ ہوں گے یا کون سی یہاں پہ امینیٹیز آپ کو پروائیڈ کی جائیں گی اس کے بارے میں ڈسکس کروں گا سو کیپ پارچنگ میں ویڈیو کی میں اسلام علیکم دیس از می اساد علی ٹائرین ایم گروپ کے پرائیٹ فارم سے آج میں آپ کے لیے ایک ایسا ہاؤسنگ پروڈیکٹ لے کے آئے ہوں جو کہ پیورلی ریزیڈنشل پرپس کے لیے اسلامباد کی بہت ہی مشہور اور خوبصورت ہی لوکیشن پر موجود ایک ایسا ہاؤسنگ پروڈیکٹ جس میں آپ ان فیوچر ریزیڈنشل پرپس کے لیے کافی زیادہ امینیٹیز اور فسیلیٹیز کو انجوائے کر سکتے ہیں جی ہاں تو میں بات کار رہا ہوں موٹروے سٹی ایگزیکٹی بلو اسلامباد کی جس کو آپ ڈائریکلی شہرہ کشمیر سے ایکسیس کر سکتے ہیں ویڈین وان ٹو ٹو کلومیٹر کے ڈیسٹنس سے آپ اس کو رینگ روڈ سے بھی ایسلی ایکسیس کر سکتے ہیں دس سے پندرہ منٹ کی ڈرائیو پہ آپ ایسلی اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں اب اگر میں بات کتا چلوں یہاں پر موجود اس پروڈیکٹ کی سپیسیفکیشنز کے حوالے سے یا بھوکنگ کے حوالے سے تو یہ جو بلوک لانچ کیا گیا ہے موٹرمسٹی اگزیکٹی بلوک کے نام سے یہ پروڈیکٹ ہے اور اس میں ٹوٹلی آپ کو ریزیڈنشل پورٹس بھی مل جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کمرچل کے پورٹس بھی مل جاتے ہیں ریزیڈنشل کی بات کرتا چلوں تو یہاں پہ پانچ ملہ سے لے کے دو کنال کی ریزیڈنشل پورٹس مل جاتے ہیں جو کہ ابھی انسٹورمنٹ پہ ہیں اور اپنی انیشل سٹیجز پہ یہاں پہ ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے اینو سیز کی بات کروں تو اینو سیز کی ٹی ایم اے سے اپروو ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کرتا چلوں یہاں پہ جو ٹوٹل بلوکس ہیں ان کے حوالے سے تو وہ ہیں گولف پورس کے نام سے اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز اور ائرپورٹ کے نام سے ابھی یہاں پہ میں بات کرتا چلوں تو ٹوٹل ان کے پاس جو ایریا ہے وہ سولہ ہزار کنال کا ان کے پاس ایریا ہے جس میں سے ان کی خاف اینو سیز جہاں وہ ٹی ایم اے سے اپروو ہو چکی ہیں اب اگر میں بات کرتا چلوں یہاں پہ پرائیسز کے حوالے سے جس میں آپ کو پانچ ملہ جو ہے وہ تین لاکھ تیس ہزار کی ڈاؤن برمنٹ میں مل جاتا ہے تقریبا یہ چار سال کا پیمنٹ پلان ہے اب اگر میں بات کرتا چلوں یہاں پہ امنٹیز کی تو یہاں پہ آپ کو مسجد سکول پارکس اور اس کے ساتھ ساتھ ہزار جیسی امنٹیز اور فسیلیٹیز پروائیڈ کی جائیں گی اس کے ساتھ آج یہاں پہ ٹوٹلی جو سٹرکچر ہے اس کا انڈرگراؤنڈ ہوگا جس میں انڈرگراؤنڈ واتر سپلائی سسٹم گیس سپلائی سسٹم اس کے ساتھ ساتھ الیکٹریسٹی سپلائی سسٹم ٹوٹلی آپ کو انڈرگراؤنڈ پروائیڈ کیا جائیں گے اب اگر میں بات کرتا چلوں ریکمینڈیشن کے حوالے سے تو یہ پروجیکٹ ان لوگوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو لوگ یہاں پہ چار سے پانچ سال میں گھر بنانے کے خواہشمند ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ بیسٹ اوپشن ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر تو آپ کا پرپس ہے شورٹ ٹم انویسمنٹ کرنا یا پھر آپ کا مقصد جو ہے وہ ڈیٹھ دو سال میں گھر بنانا تو وہاں پہ ہمارے پاس پھر ڈیفرنٹ اوپشنز ہیں جس میں اگر میں بات کرتا چلوں اسلام بات کی ڈیفرنٹ لوکیشنز کے حوالے سے تو وہ ہمارے پاس پھر ڈی ایچے اور بیریہ اور گھر برگ جیسی اوپشنز آویلیبل ہیں یہ تھی اب تک کی نیولی اپڈیٹ جو کہ میں نے آپ کو موٹروسٹی اگزیکٹیو بلوگ کے حوالے سے پروائیڈ کی ہیں مزید آپ کسی بھی قسم کی انفرمیشن لینا چاہ رہے ہیں یا آپ کی کوئی کیوری ہے آپ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں تو سکرین پہ دیکھ گئے نمبر پہ مجھ سے کونٹیٹ کر سکتے ہیں سیم ن بہت سارا خیار رکھیں گے تھیکیو اللہ حافظ